اور ہم یہ نیازی کی چوری ختم کروائیں گے انشاءاللہ میں آپ کا بات کر سکتا ہوں کہ عدویات کی قیمت ہو مرگی کے گوشت کی قیمت ہو دالوں کی قیمت ہو ہر قیمت بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ بلدیا سے دو ایم پی ایز الیکٹ ہوئے تھے مسلم لگ کا الیکٹ نہیں ہوا تھا ایک ٹی ایل پی سے الیکٹ ہوئے تھے اور ایک پی ٹی آئی سے ایم این ایلیکٹ و پی ٹی آئی سے اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے ایک پیسے کا کام نہیں کیا ایک پیسے کا کام نہیں کیا نہ ادھر کوئی سڑکے ہیں نہ ادھر سڑکے ہیں نہ ادھر سڑکے ہیں نہ ادھر کچھلے کا کوئی ہٹانے کا کوئی انتظام ہے نہ ادھر کوئی نکاسی کا انتظام ہے اور خاص طور پر پانی کی فراہمی کا کوئی نظام نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں صوبے کی حکومت کیا تھا ان کے ساتھ ادھر پانی کی فراہمی کراؤں گا ہر جگہ پہ پانی دوں گا اور دو سال تک آپ دیکھئے گا کہ جتنے عرصے یہ اسمبلی چلتی ہے میں روز ادھر جا کے کھڑاؤں گا پانی کا ادھر کام کرواؤں گا نکاسی کا کام کراؤں گا سڑکوں کا کام کراؤں گا نواز شریف یار ایک پیٹ ایک پیٹ ہموشن ہو نواز شریف کا نواز شریف کا کراچی کے بارے میں پاکستان کے بارے میں جو مشن ہے ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے جو ترقی کا مشن ہے شہباز شریف نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم کراچی میں پانچ بس کی لائن لگائیں گے ایک لائن ہم گرین لائن لگا کے گئے تھے پوری لائن تیار ہے وہ دو سال دھائی سال ہو گئے یہ عمران خان کی حکومت یہ عمران اسماعیل یہ علی زہدی یہ فیصل وارڈا انہوں نے آج تک وہ لائن چالو نہیں کری ہے اس کے اندر بسے نہیں چلائی ہیں وہ رشوتیں مانگتے ہیں بس کے کمپنیوں سے اور کام نہیں کر رہے صرف نواز شریف کے بغض میں کیونکہ نواز شریف نے یہ لائن بنائی تھی کراچی کے عوام کے لئے کر بنائی تھی اس لئے وہ نئی کام کر رہے ہم انشاءاللہ تعالی وہ لائن بھی چالو کروائیں گے اور اس کے علاوہ پانچ لائنیں اور بنا کے دیں گے میں اللہ تعالی کی مہربانی سے انشاءاللہ اگر عوام کا ساتھ ہے اور جو ادھر ہم نے پولز کروائیں ہم کو یقین ہے کہ مسلم لیگ نون نہ صرف ہم کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون سب سے آگے ہے بلکہ اگر دو تین جماعتیں مل بھی جائیں تو ان کو ہمارے جتنا ووٹ نہیں ملے گا جن لوگوں نے شباز شریف کو ووٹ دیا اگر وہ پھر مجھے ووٹ دیتے ہیں تو تو میں ہنڈرٹ پرسنٹ جیت جاؤں گا اور میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بلدیا کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ آٹے اور چینی کی قیمتیں صحیح ہیں تو پھر دے دے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کو اگر یہ سیدہ بات کے عوام سمجھتے ہیں کہ انڈے اور مرقی کی قیمت صحیح ہے تو پھر ایک مرتبہ دے دے پی ٹی آئی کو ووٹ لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مہنگائی پڑ گئی ہے اس ملک میں بے روزگار ہی پڑ گئی ہے اس ملک میں روزگار کی ضرورت ہے اس ایریا میں روزگار کی ضرورت ہے بہتر پانی کی ضرورت ہے سرکوں کی ضرورت ہے تو پھر نواز شریف کو ووٹ دیں شباز شریف کو ووٹ دیں ووٹ ان کا ہے میرا تو صرف نام لکھا ہے آپ جب شیئر کو نشان دوگے تو نواز شریف کو ووٹ دو جائے ہیں مجھے اللہ تعالی کی ذات سے بڑی امید ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں حضب توقع اور حضب ترڈیشن حضب روایت ہم کو سپورٹ کریں گی ہم نمبر ٹو برائے بتائے گئے تھے اس زمانے میں تو مجھے بڑی ذات امید ہے کہ بلاوال بھٹو صاحب چیئرمنٹ پیپلز پارٹی جن کا بڑا اثر و رسوخ ہے اس علاقے میں اور مولانا فضل رحمان صاحب صدر جمعیت علماء اسلام ان کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے اس علاقے میں کہ وہ دونوں بھی ہمیں سپورٹ کریں گی اس کے علاوہ اے این پی بھی سپورٹ کریں گی تو وہاں کی علاقے کی جو دیگر پارٹی ہیں اس کام کو سپورٹ ہے اے این پی کا امید واربی کی کارکراتے نامزتی جمعہ کروا کے گئے ہیں میں مصطفیٰ کمال صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اس علاقے سے الیکشن لڑنے کے لیے اور اللہ نے چاہا تو مقابلہ آسکت کریں گے ہم دیکھیں گے کون جیتا ہے ہم کو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اور جہاں تک پی ڈی ایم کی جماعتوں سے باتچیت ہے تو وہ باتچیت شروع ہو چکی ہے اور ہفتے کو یا جمعہ کو شاید عباسی صاحب بھی کراچی آئیں گے اور ہم پھر کوشش کریں گے بلاول بٹو صاحب سے اور دیگر لیڈران سے جا کر ملاقات کریں اور ان سے فارملی ہم مانگیں آپ جانتے ہیں کہ ملیر کی اندر بھی مثال کے طور پر جب الیکشن ہوا تھا تو مسلم لیگ نون کے امید بار کو ہم نے بٹھایا تھا اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کری تھی یہاں پہ کاغذات نامزدگی بڑھنے کا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے بھی کورنگ گینیڈرٹ بڑھیں گے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے کوشش کروں گا ان کی میاں نواز شریف کی اور شہباز شریف کی توقع یہ ہے کہ میں بلدیا کے عوام کی توقعات پر پوری اتروں گا اگر وہ یہ نہیں سمجھتے تو مجھے ایوارٹ نہیں دیتے آج بھی اللہ تعالی کی مہروانی سے چھ ارو پلانٹ میں اس حلقے سے چلا رہا ہوں جہاں سے مجھے آرائے گیا تھا جو ایم اے نے آپ جیتے تھے وہ کبھی بھی نہیں آیا ہے اس کے چندہ جمع کرا صفائی کرنے کا ایک پیسے کی صفائی نہیں کری لیکن ہم نے اللہ تعالی کی مہروانی سے آج بھی ادھر چھ ارو پلانٹ چلا رہا ہوں آج بھی پورے علاقے کے پمپنگ سٹیشنز لگا رہا ہوں آج بھی ادھر نالیاں وغیرہ صاف کروانے کے لئے کام کرتا ہوں آج بھی ادھر لوگوں کے پائپس ڈلواتا ہوں تو وہ علاقے میں بھی انشاءاللہ تعالی منظور قولونی اختر قولونی کے علاقے کا بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور بلدیا اب میرا نیا عشق ہے میں کرامت چوہان صاحب کا بھی شکریہ عدد کرتا ہوں یہ ہمارے مسیغ برادری کے لیڈر ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ ایک مرتبہ سنگھ سے امینے بھی بنیں گے اور میں ان کا شکریہ عدد کرتا ہوں پوری مسیح برادی کے شکریہ اللہ کرتا ہوں اس طوفے کے لئے